اسرائیل نے لیبنان میں پیجر سے کیسے کی حملے کیا ہے پیجر بم آئیے چانتے ہیں جہاں لیبنان میں اسرائیل کے پیجر بم کے حملے نے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے اس حملے کے بعد سے پوری دنیا میں ہڑکم پچ گیا ہے دنیا کے لوگ اب یہ جاننا چاہتے کہ آخر پیجر سے لیبنان میں سلسلے وار کئی حملے کیسے ہوئے اور یہ پیجر بم ہے کیا آئیے تو آپ کو پہلے یہ بتا دے کہ لیبنان میں منگلوار کو پیجر سے سلسلے وار کئی بم ویسپورٹ ہوئے لیبنان کے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ حملے کا نیا طریقہ ہے بتا جا رہا ہے کہ 20 سال پہلے بھی ایسے حملے ہوتے رہے ہیں اور لیبنان میں پیجر سے حملے کی کسی کو بھی اس لیے آشنکہ نہیں تھی کہ موبائل کے زمانے میں اس کا استعمال کم ہی کیا جاتا ہے اور کئی دیشوں میں تو یہ استعمال ہوتا بھی نہیں اس لئے سبھی لوگ نشچنت تھے لیکن پھر بھی لیبنان کے منطری نے لوگوں کو موبائل سے دور رہنے کی سلا دی تھی مگر حملہ وروں نے چکمہ دے کر پیجر سے سلسلے وار حملے کر چوکا دیا آپ کو بتا دے کہ یہ سبھی بلاس موبائل کے بجائے پیجر یعنی ایس ایم ایس ٹیٹھ جیسے سندیش بھیجنے والے اپکرن کے ذریعے ہوئے ہیں ریپورٹس کے مطابق لیبنان سے میری جانکاری کے نسار لیبنان میں منگلوار کو حملہ وروں نے پیجر کو ٹیکسٹ میسج سے جوڑ کر لیتھیم بیٹری کے ذریعے سے یہ حملہ کیا ہے اور جیسے ہی بیٹری گرم ہوئی ویسے ہی پیجر میں بلاس ہو گیا اور اس طرح ایک ہی سمعے میں کئی پیجر میں ایک ساتھ بھی سپورٹ ہوئے اور جس سے چاروں طرف ہاہا کار مچ گیا مہی رکشہ وشششکوں کی مانے تو لیتھیم بہت مائنر بیٹری ہوتی ہے لیتھیم آئن بیٹری میں آگ لگنے کا ایک اور عام کارن اچھ تاپمان کے سمپرک میں آنا ہے آپ کو بتا دے کہ ان بیٹریوں کو ایک وششت تاپمان سیمہ کے بھی ترکام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا جاتا ہے یدھی وہ بہت ادھیک گرم ہو جاتی ہے تو وہ استھر ہو جاتی ہے تھرمل لنوے کی اوڑ لے جا سکتی ہے بسپورٹک گیس سے پیدا کر سکتی ہے یا آگ پکڑ سکتی ہے اب لیبنان میں پیجر حملے کے بعد ہی شک کیا جا رہا ہے کہ یہ حملہ اسرائیل کے موساد نہیں کیا ہے کیونکہ لیبنان کی جنتہ اسرائیل کا ہی نام دے رہی ہے دھیان رہے کہ موساد اسرائیل کی خوفیہ ایجنسی ہے مہین ریپورٹس کے مطابق اس حملے میں لیبنان کے آتنکی سنگٹھان ہجباللہ کے گئی آتنکی بڑی سنگٹھا میں گھائل ہوئے بتا جا رہے ہیں اس لئے حملے کے پیچھے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کا ہاتھ ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ حملہ اتنا بڑا تھا کہ اس میں نو لوگوں کی موت ہو گئی اور تین ہزار لوگ گھائل ہو گئے گھائلوں میں لیبنان میں ایران کے راجتوٹ بھی شامل ہیں دراصل ہجباللہ کے لڑاکے اسرائیلی حملے سے بچنے کے لئے موبائل کی جگہ پیجر کا استعمال کرتے ہیں لیکن وہ شاید بھول گئی کہ ان کا پالا موساد جیسی خطرناک ایجنسی رکھنے والے دشمن سے پڑا ہے ساتھی آپ کو یہ بھی بتا دے کہ اسرائیل نے تقنیق میں پرانے سمجھ جانے والے پیجر کو بھی حملے کے لئے استعمال کر لیا اور اب اس معاملے پر بشیشک جو کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے ڈیلیوری سے پہلے ان پیجر کے ساتھ چھیڑ سار کر دی تھی جس میں وہ ایک خاص سمیہ پر فٹ گئے سوتروں کی معنی تو موساد نے ان پیجر کی بیٹریوں پر اتردک ویسفوٹک پدارت یعنی پی ای ٹی این رکھ دیا تھا اور منگل بار کو ایک ہی سمیہ پر ان پیجر کو ہیک کر دیا مہین الجزیرہ نے ایک لیبنانی سرکشہ سوتر کے حوالے سے بتایا کہ پرتی ایک پیجر میں 20 گرام سے کم بزن کا ویسفوٹک رکھا گیا تھا جن پیجر میں ویسفوٹ کیا گیا انہیں ہجبولہ نے حال ہی میں خریدا تھا دیش دنیا کے ایسی ہی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں سمیہ ڈیجرل